اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یک قطرہ ایز بحر کمال محمد است آج ہم جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے انگینہ تفصال کے ذکر کریں گے اور اس پروگرام میں کوشش کریں گے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو سکے اور جس طرح جس طرح وقت آگے چلے گا ہم دیکھیں کس طرح اس پروگرام کی گفتگو آگے چلتی ہے ہم اس کا آغاز جلسلانہ کی تاریخ سے کرتے ہیں اٹھارہ سے کانوے محظم اسیمہ علیہ السلام کے پجتر صحابہ کرام پہلے جلسلانہ میں موجود تھے اور اللہ کے فضل سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جلسہ اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں کئی بھی احمدی موجود ہیں افریقہ میں موجود ہیں ایشیا میں موجود ہیں یورپ میں موجود ہیں جہاں کئی موجود ہیں براہ راست اس جلسے میں شامل ہیں اس ایک سو بیس سال کے سفر ہم کوشش کریں گے کچھ اس کی جھلکیوں کا ذکر ہو کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع خواش یہی قادیاں ہوا اور صاف دل کو کسرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گردل میں ہے خوف کردگار ناظرین میرے ساتھ اس وقت میرے بہت ہی قابل احترام مولانا عبدالعول صاحب موجود ہیں جو مشنن شارج بنگلہ دیش ہیں اور اس پروگرام میری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم ان مبالرین کرام سے کچھ باتیں کریں گے تحادی سے نعمت کا یہ پروگرام ہے اور جذبات کا اظہار بھی ہوگا لیکن پہلی معذرت ہر ایک کو غالبا ہم موقع نہیں دے پائیں گے اس لئے شروع سے ہی معذرت اور شروع میں ہی معذرت اور اختصار کی درخواست سب سے پہلے میں استازی المکرم مرزا محمدی ناز صاحب سے درخواست کروں گا جلسہ سالانہ کی ماضی کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حضرت اقدس محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام و سلامت اور امام مہدی قادیان میں مبوس ہوئے آپ کو الہام ہوا وسے مقانک اور یا تو نم ان کل فج نمیک اور یا تی کم ان کل فج نمیک اس ان الہامات کی عملی تصویر ہمیں جلسہ سالانہ میں نظر آتی ہے آپ نے اٹھارہ سو اکانوے میں اس کا آغاز فرمایا اور شروع میں قادیان میں یہ جلسہ سالانہ منقد ہوتے رہے سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکت العراء تفاصیر اور خطبات سننے کے لیے لوگ جوگ دور جوگ تشریف لاتے نہ انہیں بارش کی پرواہ ہوتی نہ انہیں رات کی پرواہ ہوتی رات گئے تک بیٹھے رہتے اس کے بعد جب تقسیم ہندو پاکستان ہوئی تو پاکستان میں جلسہ سالانہ منقد کیا جاتا رہا روہ میں اور روہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پہلے اور پھر لاکھوں کی تعداد میں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے عباب کشان کشان تشریف لاتے رہے پھر انیس سو تراسی میں جب پاکستان میں آرڈیننس جاری ہوا انیس سو چوراسی میں جب آرڈیننس جاری ہوا تو اس کو وہاں سے خلیفہ وقت نے حضرت خلیفہ المصیر رحمل اللہ تعالی نے جب ہجرت فرمائی تو وہ جو قدغن تھی کہ ایک جلسے کو ختم کیا گیا خدا تعالی نے اس کے مقابل پر ہمیں ہر ملک میں جلسہ سالانہ کے انعقاد کی خوشخبری دی اور ہر ملک میں یہ جلسہ سالانہ منقد ہوتے رہے اور سن چورانوے میں آکے جب ایم ٹی اے حضرت خلیفہ المصیر رحمل اللہ تعالی کی ایک بابرکت تاریخ جاری ہوئی بابرکت سکیم جاری ہوئی اس سے اس کی شان اور بڑی اور خلیفہ وقت کی آواز ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں سنی جاتی رہی اور اس کے روحانی اثرات بہت زیادہ بلند ہوئے اس کے بعد ایک اور میں کہتا ہوں تاریخ ساز جو بات ہوئی ہے وہ عالمی بیعت ہے جس میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئے گا اور وہ بولے گا تو ہر قوم اپنی زبان میں اس کی اس کی کلمات کو سنے گی تو عالمی بیعت میں یہ ایک روحانی منظر ایسا عظیم الشان ہے جو اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے اور ہر ایک کی تقویت ایمان کا باعث بنتا ہے عزاکم اللہ اب ربوہ سے چلتے ہیں قادیان اور جناب مونیر احمد حافظ عبادی صاحب سے درخواست ہے کہ قادیان میں جلسہ سالانہ کا سما اس کا ذرہ تسکرہ فرمائے الحمدللہ قادیان میں جلسہ سالانہ بہت رونک اور علم رفان کے جلسہ سالانہ ہوتے ہیں سن انیس سو اکانوے میں تقسیم ملک کے بعد پہلی مرتبہ حضرت خلیفت المصویر رابع رحمم اللہ تشریف لائے وہ تاریخ سال جلسہ سالانہ تھا اور مہمانان کرام عالمگیر جماعت احمدیہ سے وہاں تشریف لائے تیس ہزار کی نفری تھی اس وقت چونکہ ایم ٹی اے کا نظام ابھی جاری نہیں ہوا تھا اس سے ٹیلی فون کے ذریعہ خطبہ جو ہے وہ تمام دنیا میں سنوایا گیا اور حضور کے خطبہ اور خطابات وہاں سے نشر ہوئے اس کے بعد دو ہزار پانچ میں سیدنا حضرت خلیفت المصویر خامس صحیح طلب اس عزیز تشریف لائے اور قادیان میں ایک روحانی محول دیکھنے کو مل رہا تھا کونے کونے میں جماعت احمدیہ آئے عالمگیر سے امان کرام تشریف لائے ہوئے تھے ستر ہزار کی نفری اس سال تھی اور چونکہ ایم ٹی اے کا نظام جاری ہو چکا تھا اس لئے حضور کے خطبہ اور خطابات جو ہیں وہ ایم ٹی اے پر نشر ہوئے اور کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت کے طولوں ارض میں ریموٹ ایریاز میں بھی سنے گئے اور الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں نے فیض اٹھایا اپنے اور غیروں نے اور ساتھ ہی حضور اطلب اس عزیز نے جامع منصوب قادیان کی ترقیات کے اور جماعت احمدیہ بھارت کی ترقیات کے لئے منظور فرمائے اور انڈیا ڈیکس کا قیام فرمایا اور محترم انچاش اب انڈیا ڈیکس جو ہے وہ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں چنانچہ مسجد اقصہ کی توسیع جدید بلا کی ہوئی ہے اور اس میں تین ہزار سے زیادہ جو ہے وہ نمازی نواز پڑھ سکتے ہیں اور جو جدید طرح پر جو چھت بنائی گئی ہے درمیان میں اس میں کوئی پلر نہیں ہے لفٹ کا بھی انتظام ہے اس کے بعد جو ہے وہ جدید لیبریری کا قیام کیا گیا ہے جس میں ستر ہزار کے قریب کتب رکھی گئی ہیں اور اس میں لیمنیشن کا ہے لجنہ کا انکسٹریکشن کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مخزن تصاویر بھی وہاں پہ جدید بلڈنگ میں قائم کی گئی ہے اور اس میں شہداء کرام کی جو ہے وہ تصاویر آویدہ ہیں اسی طرح جدید پریس فضل امبر پرنٹنگ پریس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قادیان کے ایک ترقی کا سبب بنی ہے اور وہاں پر جو ہے حضور علیہ طلعہ بزنید حضرت شفقت اس کو جو ہے حافظ عبادت صاحب کن بی گو ٹو اکبر صاحب قادیان سے چلتے ہیں نائجر یہ بتائیے کہ وہاں جو سنانہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں ایم ٹی کے ذریعے اور کوئی ذکر کیجئے کوئی دور دراز وہاں کے علاقوں کا جہاں ہمارے احمدی مردوزن بیٹھ کر ایم ٹی کے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں جزاکونلہ حسن جزاک آپ نے موقع دیا ہے ایم ٹی کی وساطت سے جماعتی ترقیات جس طرح ہو رہی ہیں دنیا میں تو خودتالہ کے فضل سے نائجر مغرب افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پہ دہات میں ہم نے حباب جماعت کے دیکھنے کے لیے ایم ٹی نصب کیے ہیں جو کہ بعض جگہ بیٹرک کے ساتھ چلتے ہیں بعض جگہ سولر سسٹم کے ساتھ اور باقاعدہ جلسے کا پروگرام سارا ہم نے دہات میں دیا ہے اور خدا کے فضل سے لوگ جو ہیں بڑے شوق سے سینکڑوں کی تعداد میں آکے دیکھتے ہیں کہ کس طرح جماعت جو ہے پوری دنیا میں ترقی کر رہی ہے وہ اکیلے ہی اس ملک میں نہیں ہے جنہوں نے قیمدید کو قبول کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں کرونوں کی تعداد میں حباب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ کے ناجر میں ہم نے جلسہ سالانہ کا آغاز دوہزار پانچ میں کیا تھا اور خدا کے فضل سے ہر سال باقاعدہ کے ساتھ ہم جو ہیں وہ جلسہ کر رہے ہیں جزاکم اللہ حسین جزا اور آپ بتائی جذبات آپ کے کس طرح ہیں جلسہ سالانہ کی متعلقی کس سال آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں بھارت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں قادیان میں کافی عرصے سے جلسہ سالانہ دیکھنے ان کی ڈیوٹیاں ادا کرنے اور ان کے روحانی ماحول سے مستفیض ہونے کا موقع ملتا رہا ہے اور دن بہ دن اس کے اندر ترقیات کا ہر لحاظ سے اضافہ ہی ہوتا رہا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ازن سے جلسہ سالانہ کی کا آغاز فرمایا اور اس کے بہت سے مقاصد بیان فرمایا اور ہر مقصد میں جلسہ سالانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے قومیں اس کے اندر آکے شامل ہوتی جا رہی ہیں تو قادیان سے باہر میرا پہلا جلسہ دیکھنے کا موقع ملا ہے اور بہت سے افراد سے ملے بہت سے ملکوں کے افراد سے ملے اور جلسہ سالانہ کی ڈیوٹیاں دیکھ کر خدا منصار جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں قادیان بھی جیسے ڈیوٹی دیتے ہیں وہی روح اور وہی جذبہ ہے اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے نوجوان اور بچے اور انصار گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکت کا کام کرتے ہیں اور دن رات نیند کی پرواہ کیے بغیر اور ہر لحاظ سے یہ مہمانوں کا خیار رکھنے کے لیے میں نے بعض مجھے نوجوان ملے قدر چلا کہ کافی لرسل میں چاہوں گا کہ ہمیں کچھ معلوم ہو کہ کس طرح کاموں میں توسیح آئی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ جلسے کا کام اس قدر وسیح ہو چکا ہے اور کام کئی مہینے پہلے شروع ہوتے ہیں اور اب ایم ٹی اے کا اجراب بھی ہے اس کے بعد ازمیر المومنی ایتوازمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہفتہ پہلے جو حضور موائنہ فرماتے ہیں حضور کی ہدایات اس کے مطابق ہوتی ہیں یہ بتائیے کہ جرمنی سے ہمارے مبلغ انشاج رام حید علی زفر صاحب موجود ہے آپ بتائیے جرمنی کے جلسے کے متعلق ایک تو جگہ بھی نئی تھی وہاں اور کس طرح حضور کی رہنمائی کے تحت جلسے کام چلے رہے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک جلسہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی تیاری شروع ہوتی ہے اور طریقے کار اس کا یہ ہے کہ ہر ملک کا امیر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ایدو اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز سے افسر جلسہ سالانہ اور افسر جلسہ گاہ اور افسر خدمت خلق کی منظوری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک کمیٹی ہے جو شروع سال سے ہی کام شروع کر دیتی ہے ساری پلیننگ وغیرہ کرنی تو اس طرح آغاز تو یا اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ سارا سال ہی رہتا ہے پیک پر پہنچتا ہے جلسے سالانہ سے دس پندرہ دن پہلے جس قسم کے حالات ہوں جس قسم کا ملک ہو جتنا اس کا سائز ہو اس کے لحاظ سے اور جرمنی میں بارحال کوئی پہلے دو ہفتے تین ہفتے وقار عمل با غیردگی سے ہوتا تھا اس کو تیار کرنے کے لیے اب ہم نے ایک ایسی جگہ لے لی ہے جو کورڈ ہے ساری تو اس لحاظ سے ایک ہفتہ پہلے وقار عمل شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سے ایک دن پہلے حضرت امیر المومنین ایت اللہ بن اصر العزیز نے معاینہ فرمایا اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے جلسہ بخیر و خوبی ہو گیا جیسا کہ کل دنیا میں یہ سنا گیا ایک مقصر سی بات میں یہ کہنا جاتا ہوں ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کے ریموٹ ایریاز تک یہ آواز پہنچی بات یہ ہے کہ واقعی ریموٹ ایریاز تک پہنچی ہے اور اس گفتگو کا یا اس آواز کا آغاز بھی ریموٹ ایریاز سے ہوا ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں جو اشار پڑے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز تک پہنچ رہی ہے بلکہ ریموٹ ایریاز سے شروع ہو کر اب دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں نہ صرف ان تک نہ صرف کیپیٹل سٹیز تک بلکہ دہات تک بھی یہ ایم ٹی اے کے ذریعے سنا جارہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کے بات ہو رہی جلسے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں تاہر ندیم صاحب ہے آپ سے سوال ہے کیا جلسہ سالانہ قادیان میں عرب ممالک سے شرکت کا کوئی ذکر ملتا ہے تاریخ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت احمدیہ کی تاریخ کا جو دوسرا جلسہ تھا اٹھارہ سو اکانوے میں ہوا اس میں اس وقت سے لے کے عربوں کی شرکت خدا تلہ کے فضل سے اس میں جاری ہے اٹھارہ سو اکانوے میں حضرت شیخ محمد بن احمد مکی انہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ قیام فرمایا اور اٹھارہ سو بانوے کے جلسہ انہوں نے اٹینٹ کیا اور حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسہ میں شرکت کرنے والے جو تین سو ستائیس احباب تھے ان کے نام آئینہ کمالات اسلام میں درج کی ہیں ان میں حضرت شیخ محمد بن احمد مکی کا بھی نام اس میں شامل ہے اور حضرت نے آپ کو تین سو تیرہ صحابہ میں بھی شامل فرمایا آپ کا نمبر نائنٹی ایٹ تو اس وقت سے لے کے یہ شرکت جاری جزاکم اللہ اس وقت کینیڈا سے مرزا حفظل صاحب تشریف رکھتے ہیں میں پوچھوں گا ان سے جلسہ سالانہ کے سلسلے میں یا جماعت کی ترقیس کے سلسلے میں اگر آپ اپنے جذبات کے اظہار فرمانا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک جلسہ سالانہ کا تعلق ہے قادیان کے جلسہ کی ریفلیکشن ہر شہر ہر ملک میں نظر آتی ہے کینیڈا میں اس دفعہ باوجود اس کے حضر خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لاسکے پھر وہ حال چھوٹا ہو گیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب حضور تشریف لائیں گے تو ہمیں اس سے بہت بڑے حال کی ضرورت ہوگی یہ تو جلسہ گاہ کی ہے کیفیت اور جہاں تک ترقی کا سوال ہے حال ہی میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں قرآن کریم کی جلانے کی مضموم حرکت ہوئی ہے اس کے جواب میں جماعت احمدیہ کینیڈا نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف صوبوں میں قرآن کریم کی اوپن ہاؤسز لگائے ہیں ہم نے نائنٹین ڈیز کا ایک دورہ کیا بریٹش کولمبیا کا اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ مختلف لائبریو میں مختلف کمیونٹی سینٹرز میں لوگ اپنے کام چھوڑ کے آئے اور قرآن کریم کے بارے میں معلومات لیں بلکہ بعد لوگوں نے انسسٹ کر کے قرآن کریم لیا ہم سے کہ ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں کس میں ہے کیا تو خدا کے فضل سے اس طرح جلسہ سلانے کی برکات اپنی جگہ جاری ہیں اور جماعت احمدیہ کینیڈا اس معاملے میں سر فیرست ہے خدا کے فضل سے کہ قرآن کریم کے خلاف جو یہ مضموم حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا موتوٹ جواب دی جائے اس کوشش کے حوالے سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم گفتگوک آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت حضرت امیر المومنین کے خدبہ جمعہ اور اس کے بعد خطاب کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جماعت پہ جو بے شمار ظلم ڈھائے جا رہے ہیں جماعت آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی غلامی میں انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتی چلے جا رہی ہے کہیں تو چھاسی احمدی ایک دن میں شہید کی جاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں تین احمدی معصوم احمدی جو مکان اور زبان کے لحاظ سے بہت دور ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے عشق و وفا کے عجیب وغی نظارے پیش کرتے ہیں سنگ باری اور ڈنڈوں کے ساتھ ان کو مار دی جاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جان قربان کرتے ہیں اے محبت عجب آثار نمائع کر دی زخم و مرحم برہ یار تو یکسا کر دی ادو جب بڑھ گیا شور و خفقہ میں نہا ہم ہو گئے یار نہا میں تو ناظرین اب ذکر کرتے ہیں ان باتوں کا کہ جو ہم پر یہ ظلم ہو رہے ہیں کیا اس کی نتیجے میں جماعت کے قدم رک گئے ہیں خاص طور پر میں چاہوں گا اپنے روہ سے آئے مہمان راجہ منیز صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لہور پر ٹیکس کے بعد اب احمدی نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے مسجدوں میں تعلی لگ گئے ہیں یا لوگ احمدی سے پھر گئے ہیں کیا صورت حال ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی احمدی اللہ تعالی کی عبادت سے روک سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو روکنے والے تھے ہمارے ملک میں ان کا انجام ساری دنیا جانتی خلیفہ دل مسیح رابع رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں مٹانے کا زم لے کے اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے خدا اڑا دے گا خاک ان کی کرے گا رسوہ عام کہنا تو ان کو رسوہ ہوتے تو سب نے دیکھ لیا لیکن ساتھ یہ بھی حضور نے پیغام دیا تھا کہ یہ صدا فقیرہ نہ حق کاشنا پھیلتی جائے گی شس جہت میں صدا تیری آواز ہے دشمنِ بدنوہ دو قدم اور دو تین پل جائے گی آج ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ انیس سو تراسی کا جلسہ سلانہ جس میں میں شامل تھا ربوہ کا وہ اچھی طرح یاد ہے اور آج یہ جلسہ سلانہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو پھر ایم ٹی اے کے ذریعے کروڑوں افراد دیکھ رہے ہیں تو کس طرح خدا کے اس خلیفے کی بات پوری ہوئی ہے لاہور کے جو شہداء تھے خاکسار ان میں بعض گھروں میں گیا تازیت کے لیے ان کے جو لوہہکین تھے بھائیوں نے کہا کہ میرے بھائی نے قربان نہیں دیا ہم سارے بھائی اس راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے باز آئیں یا رک سکیں یا ہمیں کو روک سکیں یہ تو وہی ہے کہ اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ تو جو کچھ ہے حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ بچے ہوں جوان ہوں بڑے ہوں خواتین ہوں بیمار زہیف کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے پاکستان میں اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں اور اپنے خلیفہ وقت کے اشارے پر اور تطبعوں میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں اور مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح آباد ہیں اور توحید کے نعرے وہاں سے بلند ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا جا رہے ہیں رزاکم اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ پاس ایک غانہ چلتے ہیں کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ میں نے کہا وہ حضرت السلام کا ایک شیر یاد آرہا تھا مندر حریم قدس چراغ صداقتم دستش محافظ دست زہر زہر بعد صلی اللہ صلی اللہ تو میں دخواست کرتا ہوں جناب مولانا نصیم مہدی صاحب سے جو اب امریکہ میں وہاں کے نائم امیر ہیں اور وہاں کے مشنی انچارج ہیں آپ بھی بتائیے یہ جس طرح کے ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان پر جو ظلم ہو رہے ہیں جماعت کے اوپر اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ممالک میں جماعت کو خاص ریکنیشن مل رہی ہے اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں اور وہاں کے جو ادارے ہیں حساس ادارے ہیں جماعت کے مقام کو سمجھتے ہیں یہ بتائیے کہ ایک طور پر سوال ہے کہ امریکہ میں جماعت پر علاقے افضال اور دوسرا میں سوال کا حصہ خاص طور پر میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ حصب کا جو خطبہ جو خطاب تھا حصب کا دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے جو تمام منافعج حضور کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی لگانو لگائیے مجید پڑتا ہے کہ صاحب مرزا مظفر احمد صاحب کی آخری چند سالوں میں امریکہ کی جماعت خاص طور پر مالی قربانی میں آگے آنا شروع ہوئی تھی اور پیش پیش ہوئی میں آپ سے دو سوال پوچھ رہا ہوں یہاں پر ایک تو سوال ہے کس طرح افضال دیکھتے ہیں اور پھر مالی قربانی کی طرف جو رجحان ہے امریکہ کی جماعت کا اس کے بیچے کیا بات کار فرما ہے نزاکم اللہ قبل اس کے کہ میں امریکہ کی بات کروں پہلے شہدہ کی بات میں آپ نے گھر کی ایک بات بتاتا ہوں میری چھوٹی بہن کے میاں اسلم بھروانہ اس میں شہید ہوئے تھے تو میں نے اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ بچوں کو لے کے تم ربوہ چلی جاؤ میرے والدہ ادھر ہی ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے گی اور ابھی حالات بھی خراب ہیں تو اگلے جمعے کو میں نے جب ربوہ فون کیا تو پتہ چلا وہ تو واپس چلی گئی ہیں میں نے پھر لاہور فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے یہ کہتے تھے نوجوان جو دونوں ڈیوٹی پہ تھے اس دن کہ اگر آج ہم نے وہاں جا کے جمعہ ادھر نہ کیا تو لوگ کہیں گے بزدلے اور بھاگ گئے اس نے ہم نے جانا ہے اور جمعہ ہوئی جا کے پڑھنا ہے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا رنگ ہم اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں ایک تیزی آتی چلی جا رہی ایک تو ہوتے ہیں سپیڈ تیز ہونا میں کہتا ہوں یہ ایکسیلریشن ہے کہ اتنی تیزی آگئی ہے اور یہ رنگ ہم شروع سے ہی خلافت خامسہ میں میں نے مشاہدہ کیا یقین ہے کہ آپ سب نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ چھوٹے سے کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے اس کو اس کو عظیم و شان نتیجہ اس کا نکالتے ہیں اور حضور نے مجھے دو تین دفعہ فرمایا کہ اب ہزاروں کی بات نہ کریں اور لاکھوں کی بات کریں گزشتہ بارہ مہینے میں ہم نے ایک ملین فلایرز تقسیم کی ہیں یہ پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر میڈیا میں بعض ایسی باتیں ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش سے نہیں ہوا کہ خدا کے فرشتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں خدا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور دوسری بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں ایک بہت عظیم و شان جوش اور خصوصاً نوجوانوں میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے نوجوانوں میں ابھی کچھ ہیزیٹیشن ہے تو ان کو انوال کریں اور اب تو یہ ہے کہ وہ ان کو روکنا مشکل ہو رہا ہے اور بچے بھی اور بچیاں بھی پورے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں کہ کوئی کام ہمیں بتائیں ہم کس طرح تبلیغ میں شابل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک عظیم و شان بات ہے کہ جو باتیں ہم پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے وہ اب ہونی شروع ہو گئی ہے اور اللہ کے فضل سے ہماری جو بہت بڑی تعداد ہے مالی قربانی کے طرف کچھ مالی قربانی کے اس طرح فکر تو میرے اس طرح مستاظر نہیں ہیں لیکن یہ کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فنانشل ٹرمائل جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹائک امریکہ بھی ہوا تھا لیکن ہمارے کسی چندے میں کوئی کمی نہیں آئی اور گزشتہ اس سال خاص طور پر سیکرٹی مال صاحب کہہ رہے تھے کہ چندہ وسیعت میں کوئی چھے لاکھ ڈالر زیادہ جمع ہوا ہے پشتہ سال کے نسبت بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اب حالات خراب ہیں لوگوں کو جواب چلے کے یہ ہو گیا ہر چندے میں تحریک جدید میں وقت جدید میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ جزاکم اللہ فروم امریکہ وی گو ٹو غانہ جناب مسرور احمد مظفر صاحب غانہ میں کیا ہو رہا ہے جماعت کی ترقیاتی کام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے جلسہ سالانہ کی باتیں ہو رہی تھیں تو غانہ کے جلسہ سالانہ کو تیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا دوزدار چار میں جب ہمارے پیارے امام غانہ تشریف للائے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک جلسہ ہوا وہ بستان احمد میں ہوا وہ جگہ بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی کہ آئندہ جب خلیفات المسیح ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کیسے انہیں اکوموڈیٹ کریں گے اور وہ مہمان جو دور دراز سے آتے تھے انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو دو ہزار آٹھ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے دوبارہ چار سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار سو ٹینسٹھ اکر جگہ دی اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ ممکن نہیں نظر آ رہا تھا کہ اتنے شورٹ ٹائم میں ہم جلسہ سالانہ جو ہے وہ منعکت کر سکیں گے لیکن خدام نے وہی جذبہ جو ہم نے ربوہ قادیان میں دیکھا بارش میں بھیگتے ہوئے دو تین دن کے اندر گراؤنڈ کو اور اکوموڈیشن سینٹرز کو اتنا چک کیا کہ لوگ حیران رہ گئے اور اس جلسے کی تعداد جب ہم نے دیکھی کے قادیان اور ربوہ کے جلسے کے بعد ایک لاکھ پچیس ہزار تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ افریقہ کے دور دراز ممالک میں کس طرح لوگ جوگ در جوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں اب ناظرین ہم گفتگوہ کے بڑھاتے ہیں اور بڑی جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس حد تک کور کر سکیں کہ جماعت احمدی کا کردار اسلام کی اشاعت کی سلسلے میں جو تکمیل اشاعت دین کے کام ہے جماعت کے ہاتھ میں مسیح اسلام کے خلیفت مسیح کے ہاتھ میں ہے اور آپ ان کے سلطان نصیر ثابت ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی اگر بتا سکیں کوئی ترکیات خاص جماعت کی میں چاہوں گا کہ بسمال صاحب جنگر تعلق ایمٹی اے سے ہے اور وہاں کے انچارج ایمٹی اے پاکستان میں آپ کچھ بتائیں یہ تکمیل اشاعت دین کے سلسلے میں مثلاً قرآن کریم کی اشاعت ہو گئی تراجم ہو گئے مساری تعمیر ہو گئی اس سلسلے میں آپ کو کچھ ہمیں روش ڈالیں اس مضمون کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس زمانے میں اسلام کی قرآن کی اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہے تینوں شعبوں میں تینوں میدانوں میں صفحہ اول پہ ہے اور اسی زمن میں ایمٹی اے کا کردار جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس دن تعلیمات کا آغاز ہوا قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی اس کی تکمیل مسیح معود علیہ السلام کے زمانے میں ہونی تھی اور اس تکمیل کے لیے تکمیل حدایت کے لیے ایمٹی اے ایک بہت ہی بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور ساری دنیا میں کوئی امت وحدہ بنانے کے لیے بھی ایمٹی اے کا ہی کردار ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز ساری دنیا میں بھیاک وقت پہنچ رہی ہے اور وہ تربیت یا تربیت کے لیے جو آواز خلیفہ وقت کی ہونٹوں سے نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور یکسہ اس سے سارے احمدی مستفید ہوتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات ہے ان کی اشارت بھی ایمٹی اے کے ذریعے ہی ہو رہی ہے اور پھر ہمینٹی فرسٹ کے ذریعہ خدمت انسانیت کا کام بہت بڑا کام افریقہ میں بھی پھر ابھی پاکستان میں فلٹ آیا تھا وہاں ہمینٹی فرسٹ کو بہت خدمت کی توفیق ملی جائے اور اسی طرح قرآن کریم کے جو تراجم شائع کیے ہیں ساٹھ سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہو چکے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے قرآن کریم کے جو حصے ہیں وہ ان کی اشارت ہو چکی ہے احادیث کے تراجم ہو چکے ہیں بہت سی زبانوں میں مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے جو اس زبانے میں قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل حضور کی کتب ہیں ان کی اشارت کا کام جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر پہلو سے ہر لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے جماعت احمدیہ یہ ہے جو صفح اول کا کردار ادا کر رہی ہے ناظرین اب ہم چاہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں اور حضرت امیر المومنین عیدہ تعالیٰ بن نسل الزیب اور اسلام کے فتح نصیب جرنیل کے ہم اس بات کے انہیں شاہد گواہ ہیں بلکہ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ حضور کی ہر بات میں نتارنگی خاص طائدن سے شامل ہے اور آج حضور کے خطبات خطابات جو بھی دنیا میں اسلام پر کوئی اٹیک ہوتا ہے حضور کی زبان ممارک سے اس کے خلاف سب سے پہلے دفاع میں آواز نکلتی اور ہم اللہ کے فضل سے یہ بات بابانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں باہت وہ جماعت ہے جو اسلام کی دفاع میں کام کر رہی ہے جس کا حق ہے ناظرین حضور کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو میرے ذہن میں اسلام کے دو اشارہ آتے ہیں ابتدا سے گوشہ خلوت رہا مجھ کو پسند شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر ایک عظمت سے آر پر مجھے تو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا میں نے کب مانگا تھا یہ تیرا ہی ہے سبر گبار حضور کو جس مسند خلافت اللہ تعالیٰ نے متمکن فرمایا ہے اب ہم چاہیں گے کچھ باتیں ایسی کہنے کہ حضور نے ماضی قریب میں اور خلافت کی شروع سے اب تک ہم دیکھتے آرہے ہیں مسلسل حضور کی دن رات کوشش یہی ہے کہ اسلام کا دفاع ہو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو دراصل اسلام کا حق ہے لوگوں تک پہنچنے کا اور آپ کا پیغام پہنچنے کا حق ہے وہ پہنچے قرآن کریم کی تعلیمات کو توڑ مڑو کے پیش کرنے کوشش کی گئی قرآن کریم کے نسخے جلانے کوشش کی گئی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غلط طرق میں پیش کیا گیا میں چاہوں گا ہالنڈ کی مبلغ صاحب موجود ہے یہاں پر وہ بتا سکتے ہیں خاص طور پر ہالنڈ کا نام بہت آتا ہے جہاں پر اسلام کی مخالفت کے ذکر ہے اور حسب نے بہت ذکر فرمایا ہے تو آپ بتائیے کہ حضور کی رہنمائی میں ہالنڈ میں کیا کام ہو رہا ہے اسلام کے دفاع میں اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہالنڈ کا ایک پی فی فی پارٹی ہے سیاسی پارٹی اس کا لیڈر ہے خیلٹ ویلڈرز اور وہ اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی استاخی کرتا ہے اور اس نے ایک فلم بھی بنائی جس کا نام اس نے فتنہ رکھا اور اس میں قرآن کریم کی آیات مختلف لے کر ان کو ترور مروڑ کر پیش کیا اور اس میں ثابت کیا کہ اسلام جو ہے وہ ٹیروریسٹ کی تعلیم دیتا ہے اور ٹیروریسٹ جو ہے وہ سب کچھ ہے اسلام تو حضرت خلیفت المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن سرزیز نے حضور کی حدیعت کے مطابق حضور کی رہنمائی میں جماعت ہالنڈ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا برپور جواب دیا اور ابھی تک ہم مصروف ہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام پارلیمنٹ کے جو میمبران ہیں ایک جواب اس کا تیار کر کے جو ویلڈر نے فلم بنائی ہے بلکہ اب ہم نے ایک فلم بھی بنائی ہے ہمارے ایمن عوضہ صاحب ہیں انہوں نے اور اس کے جواب میں جو قرآن کریم کی آت ان کو سیاکو سباب سے ادھر ادھر کر کے اس نے پیش کیا تھا اس کا جواب جو ہے پوری دلائل کے ساتھ دیا گیا جماعت ہالنڈ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضور میں اپنے خطبات میں بھی ان کا ذکر کیا ہے جو خیرٹ ویلڈرز شیطانیہ کر رہا ہے اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں نوز بلو کہتا ہے کہ اس کو آدھا قرآن کریم جو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے تو یہ بہت ہی بڑی گستاخی ہے تو دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے جماعت ہالنڈ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور عطل بن سلزیز کی رہنمائی میں یہ اس سلسلے میں پوری کاروے کا دیئے بہت شکریہ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار باتیں ایسی ہیں مثلا سویزلینڈ میں جو میناروں کے متعلق بے وقوف آنا قسم کی بات شروع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا پھر آنس علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو گستاخی کی گئی ڈینمارک میں اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں حضور اقدس سیدہ طلع بن سلزیز نے خود بات جمعہ دیئے پھر ایک بے وقوف شخص امریکہ میں ٹیری جونز کے نام سے پادری ہے اس شخص کی بے وقوفیاں دراصل ان کا جواب ہم نے کوئی پتلے جلا کرنے کیا بلکہ حضور کی رہنمائی میں حضور صاحب نے برہان کی جنگ کی ان کے ساتھ اور اللہ کے فضل سے ہر شخص کا جماعت کے خلاف اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کی زبان برہان کے مقابلے بند ہو جاتی ہے اگر مقابلہ کرتے ہیں تو تلواروں سے کرتے ہیں بندوقوں سے کرتے ہیں گولیوں سے کرتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ میرے ذہن میں کور حسب کا جو خاص جو خدمت اسلام کے لیے ماضی قریب میں آئی نظر آتی ہے ہمیں وہ عرب ممالک کے حاکموں اور محکوموں کے لیے ہے کہ حضور نے ہدایات دی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے خلیفت المسیح کی خاص جو رہنمائی میں جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں جو این قرآن کریم کی روشنی میں آن سلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے مطابق عمل کریں اور کریں گے تو یقین کامیاب ہوں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی عرب ممالک سے کوئی آئے ہوئے دوست ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس طاہر ندیم صاحب ان کے پاس دوبارہ جانا ہوگا مجھے کیونکہ آپ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح عرب ممالک میں اس کی ریاکشن ہوا ہے اس چیز کا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کے اہد مبارک کی اتدا میں دوہزار پانچ میں ایک عیسائی پادری نے جو مصری تھا اس نے اسلام پہ تابر طور حملے کیے اور ایک چینل پہ اس نے دن رات اسلام پہ حملے شروع کر دیا حضور نے عرب احباب جو ہیں ان کی رہنمائی یہ فرمائی حضور نے فرمایا کہ آپ اذر کو چیلنج کریں اذر کو بھیجیں کہ وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے جب ہماری طرف سے یہ خط ان کی طرف اذر کو بھیجا گیا تو اذر والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اس کا جواب ہم نے ہماری یہ سٹیٹیجی ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو حضور نے فرمایا کہ جماعت اس کا جواب دے گی اور حضور نے مصطفی صاحب صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ اس کا جواب تیار کریں اور انہوں نے پھر پروگرام تیار کیے تیس پروگرام پہلے تیار کیے پھر تیس اور پروگرام تیار کیے جب یہ پروگرام نشر ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حقیقی طور پر اسلام کا دفاع کرنے والا کون ہے اور پھر وہ حوار آل حوار مباشر شروع ہوا اس کے بعد پھر ویب سائٹ شروع ہوئی ہماری پھر دو ہزار ساتھ میں ایم ٹی تھری جو شروع ہوا تو یہ سارے اتنے اعلیٰ اقدام تھے کہ جن کی بنا پر عربوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ واقعہ تانے اسلام کا مدافعہ جو ہے وہ صرف اس وقت احمدیت ہے جوک در جوک اس میں شامل ہونا شروع جزاک اللہ امام عزر نیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر آپ بتائیے حضور کا تھا آپ بتائیے کہ اس کا کیا ریسپونس تھا وہاں پر اور کیا اس بات کی لوگوں کو بتایا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے اور اس کا کیا لوگوں کی تصورت دیا مل تھا حضور ایضا اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے ہدایت فرمائی تھی کہ قرآن کریم کی ایکسیبیشنز زیادہ زیادہ لگائی جائیں اور قرآن مجید کا پوری اس میں جو خوبیاں ہیں وہ ساری بیان کی جائیں چنانچہ اس زمن میں امریکہ میں خدا کے فضل سے بہت کام ہو رہا ہے اور مئی میں ایک بہت بڑی دنیا کی مشہور ایکسیبیشنز جو تین دنیا کی بڑی بڑی ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو وہ وہاں لگائے گی جس میں دنیا کے ہر قسم کے رائٹرز پبلشیرز اور بک سیلرز اور دوسرے بڑے بڑے کتفروش وہ وہاں انہوں نے اپنے سٹال لگائے ہم نے بھی وہاں پر ایک سٹال لگایا جس میں خدا کے فضل سے 63 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہم نے وہاں پیش کیے قرآن کریم کی خوبیوں کے چارٹ وہاں لگائے اور وہاں پر سعودی عرب کا بھی ایک پیولین تھا انہوں نے لگائے وہاں بہت بڑا تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے تراجم ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کریم کا صرف ایک ترجمہ ہے جو انگریزی زبان میں ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسی ایکسیبیشن میں 63 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہیں آپ تشریف لائیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے قرآن کریم سے بہت پیار ہے آپ لوگوں سے محبت ہے ہمیں اور ہم قرآن کریم کی خدمت ہر لحظہ پر کر رہے ہیں ہماری جماعت خدا کے فضل سے قیام امن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قائم کی حضرت مسیح اسلام کے مبوض کرنے کے سی تو اس انہیں پھر میں نے قرآن کریم کی تفسیر انگریزی کی پانچ والیوم کی دی وہ ہمارے سٹال پہ آئے اور وہ بھی انہیں پیش پھی جس کا انہوں پہ بہت اچھا حضرت تھا بہت شکریہ امام صاحب اب پوپ کی بعض غلط جو تعلیمات جو غلط علم ہے اس کا اس کے جواب میں جو حضرت صاحب کی جو خطبہ تھا اس کے سلسلے میں جرمنی کی طرف سے بھی جواب گئے تو ہمارے مبارک تنویر صاحب موجود ہیں آپ بتائیے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور انور نے جماعت جرمنی کو یہ حدیت فرمائی کیونکہ پوپ کا تعلق جو ہے وہ جماعت جرمنی سے جرمن ملک سے ہے تو جماعت جرمنی ہی اس کا جواب تیار کرے تو حضور انور کی اس حدیت کے تحت محترم امیر صاحب نے امام صاحب کے ساتھ ایک ٹیم مقرر کی جنہوں نے مسلسل حضور انور کی راہ نمائی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا بارپور جواب تیار کیا اور پھر جرمن زبان میں خوبصورت کتاب کی شکل میں اس کو شائع کیا گیا اور جتنے بھی بڑے بڑے پروفیسر تھے یونیورسٹی تھی پادری بڑے بڑے ان سب کو وہ بھیجے گئے اور خدا تعالیٰ فضل سے اس کا بڑا ہی اچھا اثر ہوا ہے جرمنی میں زاکر اللہ بہت شکریہ فاروق ایف آئی کانی ایجی جی پلیز وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور بہت سارے دلی کیفیتوں کا اظہار باقی ہے قادیان والوں سے درخواست ہے مختص طور پر دلی کیفیت کے اظہار کر دیں اور پیچھے چلتے ہیں ہم بعد میں سلام علیکم قادیان یہ جلسہ سلانہ میں جو اس وقت جو ہماری جذبات ہیں یا احساسات ہیں ان کو ہم الفاظ میں تو نہیں بیان کر سکتے لیکن یہ جو یوکے کا جلسہ ہے ہم نے قادیان کے جلسے بھی دیکھے ربوہ کا بھی ایک جلسہ میں نے دیکھا ہے اس کی یوکے کا جلسہ ہے اس کی نویت بلکل مختلف ہے جیسے کہ اسلام نے فرمایا اپنے خطوے میں کہ ایک دم ایک بستی بسا دی گئی اور سارے انتظامات نئے سرے سے جو ہے کیے گئے قادیان میں یا ربوہ میں تو بعض انتظامات پہلے سے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ سارے انتظامات انتظامات اثر نو شروع کرنے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے ایسے انتظام ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار نہیں ہوتے اور اچانک بہت اختصار سے بھی کام لینا پڑے گا ہمیں سید سعید الحسن صاحب آپ فرمایے گیمبیا گیمبیا میں کیا کیفیت ہوتی ہے جماعتی جلسوں کی بہت مختصر مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولد سے ہم نے اپنا پینتیسوہ جلسہ استفاق کیا ہے اور جو ہمارا پہلا جلسہ تھا اس میں تعداد دو سو سے بھی کام تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو جلسہ تھا اس میں سات ہزار کے قریب ہماری تعداد تھی اور اس میں جو تمام اماموں کا جو امام ہے جو امام راتو کہلاتا ہے اس کا تفسرہ بڑا ہی خوبصورت تھا جماعت کے متعلق اس نے کہا کہ دو ہی علم ہیں دنیا میں علم الابدان و علم الادیان اور جماعت احمدیہ دونوں فیلڈ میں جو ہے وہ روشنی مہیا کر رہی ہے تو یہ بہت بڑا خراجت تحسین تھا جو جماعت احمدیہ کو جو سب سے بڑا وہاں پہ جو ہم ان کو کہتے ہیں سرکاری طور پر امام بونوں نے پیش کیا خالد محمود صاحب امیر جماعت برکی نفاسم جزاکو میں فرق بھائی یہی کہوں گا آپ کو کہ بسیکلی تو جو کچھ بھی ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں یہ سارے تو نور مصطفی اور نار بولہبی کی یہی نظارے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو باتیں ہم تاریخ سے یا قرآن کریم سے یا بائی برس ہمیں یا انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں کے مطلق ملتی ہیں وہ آج واقعی طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جو جو نار بولہبی بڑکتی ہے اور نور مصطفی کے بھی ہم نظارے دیکھتے چلے جا رہے ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال جی بتاتا ہوں کہ دیکھیں تقریبا نائنٹی نیٹی فور اب سے تقریبا کوئی ستائیس سال پہلے کی بات ہے جماعتی حمدل پہ کچھ پابندیاں لگائیں برکینہ فارسو کی جماعت جو ہے وہ اس سال اپنے پچیس میں جماعت اس کو پچیس سال ہو رہے ہیں تو ان پچیس سالوں میں اگر وہ مقابلہ تاں دیکھیں جو انہوں نے پابندیاں لگائیں مثلا برے نارے بولہ بھی یہ بڑکی کہ کچھ مساجد گرا دی گئی برکینہ فارسو علاقے فضل سے اس سال اپنی چھاسی مساجد مکمل کر چکیے تعمیر کر چکیے تو یہ ایک میں آپ کو سے باتات ہے یہ ہزار ہب آتی ہیں تبلیغ کے میدان میں چل جائیں خدمت کے میدان میں چل جائیں مجھے یاد آیا کہ کچھ گدشتہ دنوں کچھ پاکستان سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہی تو میں نے پوچھا کہ آپ کس سلسلی میں کہتے ہیں ہم آنکھوں کے آپریشن کی سلسلی میں ہیں تو ہم نے تین مہینے میں پینتیس آپریشن جو ہے وہ کیے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ہمیں ہمارے خلیفہ مسیح نے ایک سال میں ایک ہزار آپریشن ککایا اور ہم ان دو مہینوں میں پانچ سو کے قریب آپریشن کر چکے جب ان کو بتایا تو وہ حیران رہ گئے انسانیت کی بیلاؤس خدمت تو جو انسانیت کی بیلاؤس خدمت ہے اس میں آپ دیکھ لیں ہر طرح سے آپ دیکھ لیں تو نور مصطفی کے نظارے بھی ہم دیکھتے چلے جا رہے اور نعرے بولے بھی بڑھک رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دوسری نظارے بھی سید و رمان صاحب ہیں سیرالیون سے ان سے درخواست ہے اظہار اکیفیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جماعت کے افراد کا ایک ایک کترہ لہو کا اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور تعیدات کو جذب کرنے والا ہے سیرالیون میں اس سال ہمارا پچاسمہ جلسہ سلانہ ہوا ہے جس میں ملک کے صدر تشریف لائے پندرہ وہاں کے وزراء تشریف لائے اس سے پہلے دو ہزار پانچ میں ملک کا صدر اور نعب صدر ہمارے جلسے میں آیا چار وزراء ہمارے جلسے میں آئے دو ہزار چھے میں چودہ وہاں کے وزراء اور صدر اور نعب صدر وہاں ہمارے جلسے میں تشریف لائے دو ہزار چھے میں اسرائیون کا صدر میرے ساتھ یہاں آیا حضور کو ملنے یہاں جوہاں پڑھنے کے لیے اور اس جلسہ میں ہمارے ملک سے جو رولنگ پارٹی کے سیٹری جنرل ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے سکول کے وہ سابق ٹیچر ہیں منسٹر آف ہیلتھ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں سیرالون کے جو ہمارے سکول کے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح چیف آف دی سٹاف یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں سیرالون سے جو ہمارے سکول کے پڑے ہوئے ہیں اور چیرمنہ نیشنل ٹیلی کمیونکیشن آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہمارے قریبی دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم دیکھ رہے ہیں اس سال جماعت اندیہ سرالیون کو چالیس ہزار بیتوں کا پھال اللہ تعاف فرمایا ہے بزاکم اللہ ہمارے ساتھ مولانا ساکیب بشیر صاحب شبیر صاحب ہے ربوہ سے یہ بتائیے ربوہ کی بشیر کیا حال ہے بزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ربوہ کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے مخصر عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی یہاں لندن آنے سے پہلے ایک مخصر دورہ سندھ کا کرنے کا موقع ملا ہے وہاں جو گھٹن ہے میں اس کا ذکرکار کے اس جلسے کی وصفت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہاں صورتحال یہ ہے کہ جلاس اور جلسے تو دور کی بات ہے میٹنگز بڑے محدود پہ ماننے پر ہوتی ہیں لیکن امنگوں اور جذبات کا یہ حال ہے کہ نواب شاہ میں ہم میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں کے عامدیوں کے جذبات یہ تھے کہ جلسہ یوکے ہم اکتھے مل کر جلسے کا رنگ بنا کر دیکھیں گے لیکن اگلے ہی روز وہاں ملک مبرور عمد صاحب کی شہدت ہو گئی تو ایک طرف اس تاریخ کے ورق پر امنگوں اور جذبات ہیں امنگے اور جذبات ہیں دوسری طرح خون کے چھینٹے ہیں لیکن یہی قربانیاں ہیں جن کا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے لندن میں اور ساری دنیا میں ان قربانیوں کو پھل لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وسط اور ترقی دیکھ رہے ہیں کہ کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فضل سے احمدیت پھیلتی اور پھولتی اور پھلتی چلی جا رہی ہے جزاکم اللہ زباہ پہ بحرِ خدایہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتنے بوسے میری زباہ کے لیے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے صفینہ چاہیے اس پہرِ بے کرا کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر و خوبی اختتام پذیر ہوا کل کا پروگرام کچھ یوں ہے کہ دس بجے دوسرے دن کا پہلا اجلاس شروع ہوگا اور پھر بارہ بجے حضورِ انور